میں کسی کو کوئی مدد کروں اور ساتھ میں سیلفی لوں اس کی اور اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین وزرات بات چیتویت ساتھ کے سیکمنٹ رمضان ٹونٹی ٹونٹی میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ خواتین وزرات آج جمعہ آپ کے ساتھ آیت شیئر کر رہا ہوں جب یہ میں نے آیت پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ آیت آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے یہ آج کا الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز میں مجوریٹی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ سیلفیز بناتے ہیں کچھ بھی کام کر رہے ہوں کچھ اچھا کام کر رہے ہوں تو پچھلے دنے میں بہت مشہور میمز تھے ایسے جس میں تھا کہ لوگ کسی کو کھانا دے رہے ہیں یا اس پینڈیمک میں کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ساتھ سیلفیز کھینچ رہے ہیں تو یہ آیت اگرم آج سامنے آئی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ آیت شیئر کروں شاید یہ کسی نہ کسی کے رہنمائی کر سکے تو یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 264 ہے اور یہ اللہ تعالی اس میں فرماتے ہیں عوض باللہ منشترین بسم الرحمن الرحیم اے ایمان والو مجد ضائع کر اپنے صدقات احسان جتا کر اور عیزہ پہنچا کر اس شخص کی طرح جو خرج کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو اس پر ہو تھوڑی سی مٹی اور برسے اس پر زور کمی اور چھوڑ جائے اسے بلکل صاف چٹان نہیں حاصل ہوتا انہیں کچھ بھی صلاح اپنی کمائی گا اور اللہ نئی ہدایت دیتا کافر لوگوں کو صدق اللہ العظیم تو یہاں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں دکھاوہ نہیں کرنا چاہیے دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس پر آپ احسان جتائیں کسی پر یا کسی کو عیزہ پہنچا کریں بلکل ایسی بات ہے کہ جس طرح میں کسی کو کوئی مدد کروں اور ساتھ میں سیلفی لوں اس کی اور اس کو سوشل میڈیا پر پوست کروں تو اس سے اس شخص کی عزت نفس پر کتنی عزہ پہنچے گی اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی کہ میں نے اس بندے سے مدد مانگی اور اس نے پوری دنیا کو بتا دیا یہ جو ہے سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر ڈالنا یہ کسی کی عزت نفس کو مجروع کرنا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی عزہ پہنچا کر یا دکھاوے کے لیے صدقہ یا خیرات نہ کرو مطلب میں کسی کی مدد کروں اور پھر میں سیلفی لے کر اور اس کو فیس بک پہ ڈال دوں یا سوشل میڈیا پہ ڈال دوں تو اس انسان کی عزت نفس پہ بھی حملہ ہے اس کی عزت نفس بھی مجروع ہوگی اور دوسرا یہ کہ میں صرف اپنی ایگو کو اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے دکھاوے کے لیے یہ کر رہا ہوں گے یا بھائی دکھو میں نے کسی کی مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پورے آپ کے نصدقات کا وہ قبول ہوں گے اور الٹا آپ لوگوں کو احسان بھی جتا رہے ہو اور تکلیف بھی پہنچا رہے ہو تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی کہ جیسے کہیں پہ مٹی ہو کسی چٹان کے اوپر اور بارش ہو تو جیسے بلکل بارش سے ہر چیز دھل جاتی ہے تو مٹی وہاں سے وہ چٹان کو اس نے بلکل صاف کر دیا اس بارش نے مطلب یہ کہ ہمارے کوئی عمال رہیں گے ہی نہیں اگر ہم دکھاوا کر کے اور اس طرح سے لوگوں کی مدد کسی کو عیزہ پہنچا کر ہم اگر کسی کی مدد کر بھی رہے ہیں تو ہماری وہ مدد وہ صدقہ وہ خیرات اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مت ایسے کام کرو کسی کو مت ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر اور عیزہ پہنچا کر لوگوں کے دکھاوے کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا فرمائے اس کو انہیں بھاکے دے